بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر اسلام جاوید اور آپ کو ایکسیمز اکیڈمی میں خوش رامدید کہتا ہوں جانبہ سائنس رینیبیلٹی کا 2023 کا پیپر میں آج ہم کسٹن نمبر 8C کو ڈسکس کریں گے یہ کسٹن جو ہے یہ گراف سے ریلیٹڈ ہے جس میں ہمیں ایک ٹیبل گیورن ہے جس میں کچھ ویلیوز ہیں اور دو ویریبلز کے درمیان ہم نے گراف پلوٹ کرنا ہے اور اس گراف کی مدد سے پھر ہم نے ایک گیون ویلیو کے اگینسٹ امنون ویلیو کو ہم پریڈک کریں گے فائن کریں گے تو چلتے ہیں آج کے question کی طرف scintillation nuclear radiation detector detects alpha rays per second when the energy of the alpha rays e alpha is m e v increases the number of counts nc on the detector also increases linearly as shown in the table given below یہ ہمیں table given ہے جس میں ہمیں ہمیں e alpha کی values given ہے energy of alpha rays اور secondly ہمیں counts given ہے number of counts on the detector ہمیں یہاں پہ کرنا کیا ہے draw the graph of nc number of counts on detector اور energy of alpha rays ان کے درمیان ہم نے graph plot کرنا ہے پہلا ہمارا task ہی ہے اور اس کے بعد graph plot کرنے کے بعد second task ہمارا یہ ہے find the energy of unknown alpha ray if the number of counts are 31,600 اگر number of alpha counts جو اور ہمارے پاس ہمارے پاس energy of alpha rays کیا ہوگی وہ ہم نے find کرنی ہے اس problem میں ہمارے پاس e alpha جو ہے وہ independent variable ہے اس کو ہم نے x axis پہ لیں گے یہاں پہ جبکہ nc جو ہمارے پاس number of counts ہیں وہ dependent variable ہے اسے ہم y axis پہ لیں گے تو اس طرح سے ہمارے پاس یہاں پہ اس کو کہہ جاتے ہیں nc اور یہ ہمارے پاس سارے جاتے ہیں e alpha تو e alpha on x axis یہ e alpha and this one is nc on y axis یہ ہمارا dependent variable ہے اور e alpha ہمارے پاس independent variable ویریبل ہے اب independent ویریبل e alpha ہمارے پاس minimum value 0.25 اور maximum value ہمارے پاس 0.1 0.4 ہے تو یہاں پہ ہم اس کا scale 0.1 کا scale لے لیا تو یہ ہم نے 0 سے لے کر x axis پر 0 سے لے کر اور یہ 1.8 تک ہم نے اس کو plot کر دیا scaling کر 0.1 0.2 0.3 0.4 اور up to 1.8 تک چونکہ ہمارے پاس یہاں پہ 1.4 maximum value تھے 0.25 minimum value تھے جبکہ mc جو ہمارا dependent variable ہے اس میں 17,500 minimum value اور 52,000 ہمارے پاس maximum values ہیں تو یہاں پہ ہم نے جو scale 5,000 کا scale لے لیا تو یہ ہمارے پاس آگے 5,000 10,000 15,000 اور up to یہ 50,000 تک ہم نے یہ تمام values y-axis پہ plot کرنی 5,000 کا scale لے تے ہوئے اب ہم نے ان کو points کو plot کرنا ہے ہمارے پاس یہاں پہ پہلی value ہے 0.25 تو اگر ہم دیکھیں یہاں پہ یہ 0.3 اور یہ 0.2 تو ان کے درمیان میں یہاں پہ 0.25 بنے گا اسی طرح سے ہمارے پاس جو nc کی value ہے 17,500 ہے 17,500 آئے گا ان دونوں points کو اگر ہم جب دونوں lines کو ہم یہ horizontal line یہاں پہ plot کریں اور اس سے رضی 0.25 پہ یہ vertical line draw کریں ہمارے پاس یہ اس point پہ دونوں جو ہیں اس point پر دونوں ایک دوسرے کو یہاں پر دونوں ایک دوسرے کو میٹ کرتی ہیں تو یہ ہمارا پہلا point آگیا 17,500 اور 0.25 پر second point ہمارا ہے 0.45 تو 0.45 0.45 اور 5 کے درمیان میں ہوگا یعنی کہ یہاں پہ 0.45 لائے کرے گا اور اس کے corresponding value 23,500 ہے جو کہ 20,000 اور 25,000 کے middle میں تقریبا بنے گی تو یہ 25,000 تھا اور 20,000 ان پہ تقریبا وہ یہاں پہ value بنے گی ان دونوں کو join کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس point اس جگہ پہ بنے گا تو یہاں ہم نے اپنا یہ second point plot کر دیا third point کی طرف آتے ہیں third point ہے 0.65 جو کہ 0.6 اور 7 کے درمیان میں 0.6 اور 7 کے درمیان میں یہ لائن بنے گی یہاں پہ vertical line ہو گی اور corresponding لی ہمارے پاس 29,500 تو 30,000 سے slightly lower یہ ہمارے پاس 30,000 کی line سے slightly lower یعنی کہ line سے slightly lower گرم لیں گے اور یہ پہ vertical line جو joint بنتا ہے تو یہ پہ ہمارے پاس slightly lower تو یہ پوائنٹ ہمارا یہ third point آگیا اس کے بعد next ہمارے پاس ہے 1 پر یہ ہمارے پاس value 1 آگئی یہ exactly 1 اور ادھر 40,000 ہے اور یہ 40,000 آگیا تو یہ ہمارے پاس یہ پہ ان دونوں کا یہ junction بنتا ہے تو یہ 40,000 ہمارا 1 پر یہ counts 40,000 اور energy level جو ہے alpha raise کا وہ ہے 1 یہ ہمارا second last point آگیا اب last point کی ہم بات کرتے ہیں وہ 1 point 4 تو یہ بھی ہمارے پاس یہ line یہ پہ 1 point 4 ہوگی جو کہ exactly ہمارے پاس یہ پہ scale کے پر آتی ہے پوائنٹ کے پر آتی ہے تو پہلے کی طرح جیسے 0.45 یا 0.25 تھا وہ middle میں آتی دو points کے marks کے یہاں پہ مارک اوپر آرہی ہے اور corresponding جو nc کی value of 52,000 ہے یہ 50,000 کی line ہے اس سے slightly above تو یہاں پہ یہ تقریبا 52,000 یہاں پہ بنے گا اس point پر یہ دون lines ہیں تو یہ ہمارا last point آ گیا تو اگر ہم ان points کو prominent کریں تو یہ ہمارا first point تھا یہ second point یہ third point یہ fourth point اور یہ fifth point تو ہمارے پاس اب ہم ان points کو ایک straight line کے ذریعے ملا دیں گے scale کے ذریعے ان سم تمام lines لائن گے اور چونکہ ہمیں یہ mention ہے given ہے data کے اندر کہ it is linear relation تو line جو بنے گی وہ straight line ہوگی تو جب ہمیں اس کو draw کرتے ہیں اس طرح سے ہمارے پاس یہ straight line بن جائے جو تمام points کو میں سے پاس کر رہی ہے اب ہمارا یہ first part جو تھا draw a find the energy of unknown alpha ray if the number of counts are 31,600 y axis پہ 31,600 پہ ہم horizontal line draw کریں گے جہاں پہ وہ اس graph کو cut کرے گی وہاں سے ہمیں اس کا energy کا level ہم find کر سکیں گے vertically down آنے سے تو سب سے بہلے ہم دیکھیں 31,600 ہمارا number of counts 30,000 اور 35,000 کے درمیان میں یہاں پہ 31,600 کچھ اس جگہ پہ لائی کرے گا کیونکہ یہاں پہ 30 اس کے درمیان میں 4 lines ہیں تو یہ ہمارے پاس 1000 plus کچھ values بن ایک line جو وہ box جو represent کرتا ہے تو 31,600 approximately یہ line یہاں پہ بنے گی اس جگہ ہم horizontal line draw کریں تو ہمارے given line کو کہاں پہ cut کرے گی یہ ہم ابھی دیکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس horizontal line ہے یہ ہم نے horizontal line draw کی ہے جو کہ اس main graph کو اس point پہ cut کرتی ہے اس point پہ cut کر یہ main graph کو یہ ہم vertically down دیکھیں تو ہمیں یہ لیول مل جائے گا یہ ہمارے پاس line vertically down ہے جو کہ یہ پہ 0.7 اور 0.8 کے almost ترمیان میں ہے تو یہ کہہ سکتے 0.75 تو 0.75 کے لیے ہمارے پاس energy level جو ہم find کر رہے ہیں وہ for nc number of counts 31,600 کے لیے ہمارے پاس یہ energy level کے ہم بات کر رہے ہی جو ہم نے find کیا identify کیا اس graph سے وہ بنتا ہے 0.75 تو یہ 0.75 اگر energy level ہوگا number of counts جو ہوں گے on the detector that would be 31,600 تو students یہ تھا ہمارا آج کا یہ اس کا c part تو اس کو complete last part میں اس paper کا last part question number 8 part تب تک اللہ حافظ and السلام علیکم